اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہ آفان ویبکا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم ان اللہ وملائکته يسلون علن نبی یا ایہا اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علیہ وسیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والہی وسخبہی وبارک وسلم حمد السلاة کے بعد اللہ کریم نے مسلمان کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر اللہ تجھے کوئی بھی کمال عطا کر دے اور تیرا وجود کوئی ہستی بن جائے کچھ اختیار کر جائے تو تو نے اس پہ اترانا نہیں ہے اپنی ہستی پہ نہ اترائے کوئی کوہ غرور کوئی تکبر نہیں کرنا تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر ہے رب کریم سے بڑا کوئی نہیں لہذا اللہ آجزی نہیں فرماتا وہ متکبر ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا اللہ بہت بڑا ہے سب سے بڑا اللہ ہے اب کوئی اور بڑا بننے کی کوشش ہے نہ کرے آجزی میں رہے اگر اللہ علم کے طور پر کسی کو کوئی ہستی بنا دے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے اللہ کا توفہ ہے اتیہ ہے آجزی میں رہے انکساری میں رہے اگر اسے عمل کی توفیق مل جائے رب کریم اسے نماز کا موقع عطا فرما دے اللہ اسے سوم و صلات کا پبند کر دے اس کی دعائیں مقبول ہونے لگے اب وہ اپنے اب کو ولی کامل نہ سمجھے ملکے وہ کہے کہ میں تو رب کا آجز بندہ ہوں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے دے اور بے شمار عطا فرما دے اللہ جسے دیتا ہے بغیر اسحابی عطا فرما دے اب وہ بندہ اس پہ ٹھہر نہ جائے کہ دیکھو نا یہ میرے میں بڑا سمجھدار تھا تب مجھے ملی ہے کچھ لوگ ہسب نصب پہ ہی طرح آتے پھرتے ہیں کہتے ہیں میں چودریوں کے خاندان میں ہوں میرا سوال یہ ہے کہ تو پیسے جمع کرا کے چودریوں کے گھر پیدا ہوا ہے کیوں الجا ہوا ہے تو اس چکر میں حسب نصب پہ فخر ہے علم پہ عمل پہ دولت پہ اہدے پر اقتدار پر اللہ کو یہ بات پسند نہیں فرمایا زمین میں جو کچھ ہے سارا فنا ہو جائے گا دیکھیں لفظ کیا ہیں قرآن پاک یہ نہیں فرمایا ختم ہوگا یہ نہیں فرمایا موت آئے گی یہ نہیں فرمایا مٹے گا کل من علیہ فنا ہی ہو جائے گا صفحہ ہستی سے نام اور نشان مٹ جائے گا تمہاری باقیات بھی باقی نہیں رہیں گی نشان تک مٹ گئے ہیں قبروں کے یہ شہر اتنے پرانے نہیں صدیوں پرانے نہیں یہ شہر یہ ہزار سال ہو گیا یا دو ہزار سال ہو گیا یہاں بھی کسی قبر کو کھوتے ہو تو ہڈیاں نکل آتی اتنے پرانے قبرستان نہیں پھر بھی کھو دو تو نیچے سے ہٹیان رب فرماتے جو کچھ زمین میں ہے سارا تو یا اللہ بچے گا کیا فرمایا جو بڑی عظمت والا ہے اور بڑی بزرگی والا ہے کچھ اولیاء اللہ بچ کیوں جاتے ہیں اس لیے کہ فرض کرو نہیں اللہ فرماتے ہیں تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تو جسے اللہ یاد کرتا ہے چونکہ اللہ باقی ہے تو جسے وہ باقی یاد کرتا ہے وہ بھی باقی رہ جاتا ہے فنا ہے زندگی میں کچھ لوگ اپنے علم پر بڑا میں دیکھتا ہوں بچارہ ایک آدمی دہات کرانے والا تھا بھی یہ کر گیا اب وہ کہتا ہے آپ کو پتا ہے نا ہمارے علاقے کے سارے لوگ انپڑ ہیں تو میں کہتا ہوں تو تو سب سے بڑا انپڑ ہے جو لوگوں کو جاہل سمجھتا ہے تو سب سے بڑا بیوکوف ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من کالا آنا عالمون فہوا جاہل جس نے کہا میں عالم ہوں وہی تو جاہل ہے جس نے کہا میں عالم دو منٹ لگتے ہیں علم شرم سارا وہ جا پڑتا ہے علم پڑے دا مان نہ کریے ماتاکھی میں پڑے آ او جببار کہار کہاوے ماتے روڑ دے میں دودھ کڑیا خبرتار اگر دو ایڑے تیر چھے لفظ آگئے تو جاہل ہی کہنے لگ گیا ہے انپڑ ہی کہنے لگ گیا ہے علم کا بہت بڑا گھبار لوگوں کو چڑ گیا ہے بہت بڑا کہتے ہیں جی بڑی ضرورت ہے جی بڑا دیکھنا نہیں یہ بندہ بھی انپڑ ہے وہ بھی انپڑ ہے تو میں نے کہا علم اگر تیرے پاس ہوتا تو تو اخلاقیات والا ہوتا تو کسی شخص کے پر کوئی کسی قسم کے جاہل ہونے کا فتوہ نہ دیتا علم کا غرور یقین کریں لوگ سلام نہیں سیدھی لیتے کہتے ہیں میں پڑا لکھاؤں جی میں پڑا لکھاؤں ایک صاحب ات دفعہ مدرسے میں آگئے تو کہنے لگے کہ فلان لامہ صاحب کی تعلیم کتنی ہے میں نے کہا آپ کی کتنی ہے کہنے لگے میں نے ایم میں بی ایڈ کیا ہوا ہے تو میں نے کہا ہمارے چوتھے سال کے درس انظامی کے بچے کے پاس صاحب بیٹھیں پورا نہیں تیسرے چوتھے سال کا تو آپ چھوڑیں ایم میں بی ایڈ کیا ہے آپ اردو عدب پر بات کریں ہم عربی انگریزی کی بات ہی نہیں کرتے جی بات ہے یار پتہ ہی نہیں علم کس چیز کا نام ہے فقاحت کس کو کہتے ہیں ڈریں اگر اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے تو کئی دفعہ حافظے بڑے 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 لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنا نام تک بھول جاتے ہیں اپنا نام اپنا نام نہیں یاد آتا بڑا پل میں لوگ پوچھتے ہیں نام کیا ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا نام ہے رستے بھولے ہوئے ہیں لوگ بھولے ہوئے رستے بڑا بہت بڑا سائنستان اور بہت بڑا علوم و فنون کا مہر آدمی لیکن ماز اللہ سبح ماز اللہ اللہ ہمیں معاف فرمائے پاگل ہو کے مرتے ہیں لوگ مفقود الخبر ہو جاتے ہیں حافظے تباہ ہو جاتے ہیں کوئی اپنے علم پر کسی قسم کا کوئی بروسہ امام غزالی کہتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک بڑا نیک آدمی تھا جس طرح پانچ نمازیں پڑھنے والا سب سے نیک نہیں ہو جاتا باقی سارے ہی گناہگار نظر آتے ہیں سارا دن بحث ہی کرتا رہتا ہے یہ بھی نہیں پڑھتا نماز یہ بھی نہیں پڑھتا وہ بھی نہیں پڑھتا تو میں کہتا ہوں تو اللہ سے ڈار اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے تبلیغ کرنا تیری ذمہ داری ہے تنقید کرنا تیری ذمہ داری نہیں ہے تو ڈار اللہ تعالیٰ اگر دو ایڑے تیر چھے لفظ مسجد میں جا کے تو اللہ اللہ کے کار لیتا ہے تو اب تو تنقید نہ کر فلان بھی نہیں آتا فلانا بھی نہیں آتا یہ تیری ذمہ داری تو تبلیغ کر جا کے اسے کہے جو میں بات ارس کر رہا ہوں اس پر گوھر کریں یہاں بیٹھ کے بیعث کرنے کی اجازت نہیں کہ فلانا بھی بے نمازی ہے فلانا بھی بے نمازی ہے حکم یہ ہے کہ اس کے گھر جا دروازے پہ دستک دیکھا بھائی آ نماز پڑھنے چلے جو کام کرنے والا ہے وہ کرتے ہیں نہیں اور جو نہیں کرنے والا اس پر بیعث ہو رہی ہے فلانا نہیں آتا بڑی روٹی ہے بڑا پیسہ ہے مسجد نہیں یہ تو ہے ہی نہیں تیرے کرنے والا کام تو جا جا کے پیغام دے بنی اسرائیل کے ایک شخص تھا تو بڑا عبادت گزار تھا بڑا نیک تھا بڑا پریزگار ایک گناہگار بیچارا اس نے دیکھا کہ وہ درویش صاحب صوفی صاحب نمازی صاحب آجی صاحب بیٹھے ہوئے میں بھی پاس جا کے بیٹھتا ہوں شاید مجھ پہ بھی اللہ کرم نمازی کر دے میں بھی پاس جا کے اللہ اکبر میں کہتا ہوں کیا بات ہے اس گناہگار کی جو اپنے آپ کو گناہگار تو مانتا ہے نا کیا بات ہے اس کی کہنے لگا میں بھی جا کے بیٹھتا ہوں شاید مالک مجھ پہ فضل فرمائے اس نیک کے پاس جا کے بیٹھ گیا جب جا کے بیٹھا نا تو نیک کہنے لگا تو کدھر آگیا اٹھ چل دوڑ جا تجھے نہیں پتا تو کہاں آگئے اتنا ناپاک آدمی صبح شام گناہ کرتا ہے میرے پاس آگیا ہے اللہ کریم نے اس وقت کے نبی کو وہی فرمائی اس ولی کو جا کے کہا دو میں نے تیرے سارے عمل ضائع کر دی ہے تو اپنے آپ کو اتنا عالی جانتا ہے کل من علیہ فان اگر تجھے تھوڑی سی نماز کی توفیق دے دی سب کو گناہگار سمجھنے لگا اور فرمائے گناہگار کو جا کے کہا دو تو نے اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کے میرا ولی سمجھ کے صحبت حاصل کیا تیرے میں نے سارے ہی معاف کر دی ہے یہ جو تکبر ہے نا تکبر علم کا فضل کا تکوے کا پریز اس کو اتار کے پھینکیں آجزی پیدا کریں ان کے ساری پیدا کریں ڈریں لوگ ڈرا کرتے تھے حضرت عمر کی بڑی شان ہے نا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا شیطان وہ گلی بدل جاتا ہے جس گلی میں عمر کو دیکھ لیتا ہے ساڑھے نو سو سال حضرت جبریل شان بیان کریں تو جناب عمر کی عظمت ختم نہیں ہوتی حضرت فاروق عادم اور یہودی اور عیسائی میں کوئی کافر نہ چھوڑتے اتنا بڑا شخص لیکن انتقال کا وقت آیا تو لوگوں نے تعریف کی کہ عمر تیری بڑی بات ہے یار کیا بات کمال کر دیا تو حضرت عمر رو پڑے فرمانے لگے تم میرے گناہ نہیں جانتے دعا کرو میری نیکیاں اور بدیاں برابر برابر ہو جائیں اور میں چھوڑ دیا جاؤں حساب سے چھوڑ دیا جاؤں مجھے کسی عالی درجے کی خواہش نہیں کہ میں کسی عالی مقام پہ رکھا جاؤں گا بس دعا کرو برابر برابر معافی مل جائیں یہ ان لوگوں کا حساس تھا جن کے تقوی کی گوائی خود رسول پاک نے عطا فرمائی ہے ان لوگوں کا یہ حال ہے تیرا میرا یہ حال ہے ام ربیہ ایک خاتون تھی بڑی نیک عورت تھی بغداد میں رہتی اللہ تعالیٰ کا وطالعہ نے بڑی دولت عطا فرمائی ان کی شادی بھی ایک دولت مند سے ہوئی ہے ایک دولت مند سے شادی ہوئی ہے فرماتی ہیں کہ میں چھت پہ بیٹھی تھی اپنے شہر کے ساتھ وہ دولت مند تو بڑا تھا پر متقبر بھی بڑا تھا دروازے پہ فقیر مانگنے آیا تو میرا خواہد بالکنی سے جان کے کہنے لگا اسے کچھ نہ دینا اس دکاندار ہے یہ دنیا دار بنے ہوئے ہیں جان بوجھ کے مانگتے ہیں تو میں نے کہا میں تیری دولت سے نہیں دوں گی میرے میکے سے جو کچھ آیا اس میں سو دینے کی اجازت دینا اس نے کہا جانا ہی نہیں تو عورت کہتی ہے اس مانگنے والے کا اس جو دروازے پہ شخص کھڑا تھا اس کے مانگنے والے کا جو انداز تھا وہ بتاتا تھا کہ کئی دنوں کا بھوکا ہے اس جوان کے چیرے پر عجیب بھوک تھی کہتی میں شہر سے نظر بچا کے آئی اور میں نے چند دینار اس کی ہتھیلی پہ رکھے جب رکھ کے میں نے دروازہ بند کیا تو سامنے میرا شہر میں لگا میری بغیر اجازت کے دیتی ہے جا تجھے تین طلاقیں کہتی میں عزت مند باپ کی بیٹی طلاق لے کے گھارہ آگئی جرم میرا یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رستے میں خیرات کی ہے کہتی ہیں میرا والد پریشان کہ غلطی جس کی مرضی ہو قصور تو بیٹیوں کا یہ ہوتا ہے لڑکے پاک کے پاک رہ جاتے منگنی بھی ٹوٹ جائے تو بچی کی جو حالت ہوتی ہے وہ کوئی بتا سکتا ہے تو کہتی ہے میں شدید پریشان میرے والد اور والدہ بھی پریشان رشتہ کہاں سے آئے گا ایک دو سال ہم شدید کرب میں رہے رشتہ آیا تو بڑے امیر آدمی کا میں طلاق جافتا تھی پور بندے کبارے کا رشتہ آیا کہتے ہیں جب وہ رشتہ ہو گیا میں پہلے دن اپنے خاون کے پاس گئی تو مجھے کہنے لگا مجھے جانتی ہو میں کون ہوں میں نے کہا نہیں کہنے لگا میں وہ ہی ہوں تو میں اسی رات جا کے مسلح پہ رویا کہ مولا میری وجہ سے بیچاری کا گھار اجڑ گیا پھر میں نے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے مینت کی تو میں نے تجھے عزت دینے کے لیے کہنے لگا اب تجھے بیوی بنا کے نہیں مہرانی بنا کے رکھوں گا میں تیری نوکری کروں گا تو میری موکسنہ ہے کہتے ہیں کہ ایک سال گزرا مجھے اللہ نے بیٹا بھی دیا میں ساتھ پہ اپنے شہر کے ساتھ بیٹھی دروازے پہ مانگنے والا آیا تو میرا شہر سارے کام خود کرتا تھا آپ جب مانگنے والا آیا تو کہنے لگا جب کوئی مانگنے آیا تو تو نے دینے جانا ہے کہتے ہیں میں دروازے پہ مانگنے والے کو دینے گئی تو میری چیخ نکل گئی منتھڑام سے گری میرا شہر دوڑا آیا کیا ہوا کہنے لگا پتہ ہے مانگنے کون آیا یہ وہی ہے جو میرا پرانا شہر تھا بے پروائی بے ایک سجن دی جتے کسے دی پیش نہ جاوے انہیں تاجہ والے دردر رولے تخت و تاج والے تاجہ والے دردر رولے انہیں منگتے ہیں تخت بٹھاوے اوے سجنہ کسے انہوں کارا مل دائی کوئی کعبیں خالی آوے کہتی ہیں امی ربیہ کہ وہ شخص میرے دروازے پہ میں رونے لگی دولت کا تکبر کرتے ہیں لوگ غریب دروازے پہ کھڑا ہے تو کہتے ہیں تم کماتے نہیں مجھ سے بھیگ مانگنے آ جاتے ہو دولت کا تکبر خبردار اس تکبر میں مبتلا نہ ہونا لوگ تو آپ یقین کریں فتوے لیتے پھرتے ہیں کہتے ہیں ایسے جناب زکاہ تو اس کی بنتی ہے جو ٹیکس نہ دے زکاہ تو اس کی بنتی ہے جس کے بعد ملازم نہ ہو تو یہ ایسے مولویوں نے سنو حضرت موسیٰ کے چچا کا بیٹا تھا کارون حضرت موسیٰ کی دعا سے دولت ملی اتنا دولت مند ہو گیا کہ خزانوں کی چابیاں چار اونٹ اٹھایا کرتے حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہزاروہ عصہ زکاہ فرض ہوئی ہے کتنا عصہ چالیسوہ نہیں ہزاروہ عصہ تو زکاہ دے کہنے لگا دیتا ہوں گھر جا کے عصاب کیا تو پریشان ہوگا اتنے پیسے دینے پڑے گی پریشان جب آتے ہیں تب نہیں پریشان ہوتے اتنے آگئے میرے پاس دینے پڑے تو کہنے لگا ہو ہو اتنے پیسے حضرت موسیٰ نے کہا دے تو کہنے لگا جناب موسیٰ ویسے مہنگا نہیں بڑا آپ نے رکھا خرچہ آپ فرمانے لگے میرا حکم نہیں حکم میرے چالیسوہ نہیں تھا کون سا حصہ تھا بولیے مسلمانوں کا کتنا ہے سارے صحیح دیتے ہیں زکاة کہتے ہیں میں تھوڑی تھوڑی دیتا رہتا ہوں میں سال میں میں نے تھوڑی تھوڑی بانٹ دی ہے کچھ ان کو دیا جو مجھے ووٹ دیں گے کچھ ان کو دیا جو گاہے گاہے میرے گھر کا کوئی کام کر دیں گے میں نے بانٹ دی ہے زکاة دے رہا ہے کہ سیاست کر رہا ہے تو یہ کونسا طریقہ ہے یہ کونسی طبیعت ہے مضمون بیجا ہے ایک دوست نے ایک بچی بڑی مشکل سے میٹرک اس نے کیا ہے تو کوئی امیر آدمی ان کے گھر میں پیسے دے گیا اس رمضان پر اس رمضان میں حیدر آباد کے قریب کسی گاؤں کی رہنے والی تو بچی اگلے دن جا کے سارا کچھ ان کے کار دے آئی ہے سارا کچھ دے آئی ہے کیوں کہ وہ بچی کہتی ہے میں یتیم ہوں میں ڈیڑھ سال کی تھی اور میرا بھائی ابھی پیدا نہیں ہوا تھا جب میرا والد فوت ہو گیا تو میرے چچا نے دھکے دے کے نکال دیا میری ماں نے برتن دھو دھو کے ہمیں پالا اور میری ماں نے ہمیں پڑھایا شدید محنت کی تو کہتی ہے کل ایک دنیا دار آیا اس نے کہا میں نے راشن دینا ہے زبردستی ہمارے گار آیا گریبوں کو دینا ہے کہتی ہے میری ماں نے کبھی ہمارے سامنے دکھ نہیں اپنا کھولا کہ میں بڑی گریب ہوں میں نے جوانی تمہیں لیکن کیا جی منظر ہے کہ اس نے ایک توڑا دیا راشن کا تو صویرے جب میری اممہ زور کے بعد کام کر کے آئی ہے تو رو رہی تھی میں نے پوچھا اممہ کیا ہوا تو کہنے لگی بیٹے چار اخباروں میں میری تصویر لگی چار اخباروں میں مجھے کیا پتا اس کے پاس کتنے موبائل تھے کتنی تصویریں کھینچتا رہا تو وہاں راکھ کے کہنے لگی چچا ہم نے بڑی راتیں بغیر پنکھے کے گزاری ہیں کئی دن بغیر روٹی کھائے گزارے پر ہم نے اپنا پردہ نہیں کھولا تو ایک آٹے کا تھیلہ دے کے مارا پردہ کھول گیا چار اخباروں میں رکھ اپنا سامان اور صویرے اخبار میں یہ خبر بھی ضرور چھپوا دینا کہ وہ واپس کر گئے یہ خبر بھی صویرے اخبار میں ضرور چھپوا دینا کہ وہ آٹے کا تھیلہ وہ واپس کر گیا یہ خبر چھپوا دینا پھر وہ بچی اپنی ماں کی عزت کے لیے گئی اور جا کے پریس کلب میں اس نے چار اخباروں کو کہا کہ میں آٹا واپس کر رہی ہوں اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ وہ تھیلہ آٹے کا شرم نہیں آتی میں اجتماعی شادیوں کی مخالفت کرتا رہتا ہوں دل کرتے تمہارا کہ تمہاری بیٹی اور تمہارا داماد بٹھایا جائے اسٹیج پہ اور کہا جائے خیرات میں اس کی شادی ہو رہی ہے اخباروں پہ تصویر آئے کسی گریب کی بچی کی شادی کر دیا تو بورڈ لگوا دیا تھی اس اجتماعی شادیاں وہ تماش ہے گریبوں کی بیٹیاں تماشا بنانے کے لیے ہیں اگر کسی گریب کی بچی کی خدمت کر دیا تو اس طرح کر جس طرح حسین کے بیٹے امام زین العابدین کیا کرتے امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے جب دنیا سو جاتی تو سیدہ کا پوتا اپنے کندے پر اناج کی تھیلی رکھ کے گریبوں کے دروازوں پر دستک دینے پہنچ جاتا گریب بار نکل کے پوچھتے نام کیا ہے کہنے لگے میرا نام نہ پوچھو میری تو میرا دادا ڈیوٹی لگا گیا میری تو میرا ابا ڈیوٹی لگا گیا یہ تمہیں ہمارے اسے کا راشن ہے اسے قبول کر لو یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا یہ کیا انداز ہوا چار اخباروں میں خبر عزتیں لوگ اچھالتے پھر اس کو کہا قارون کو زکاة دے کہنے لگا کوئی نہیں بلکہ اس نے الزام لگایا حضرت موسیٰ تقریر کر رہے تھے تو ایک بندہ لے کے آ گیا اس کے پیچھے ایک عورت ہے کہنے لگا موسیٰ خطبے بڑے دیتے ہو پر ایک بی بی کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے تو میرے ساتھ ماز اللہ سمہ ماز اللہ نقلِ کفر کفر نباشد موسیٰ نے تو میرے ساتھ زیادتی کی ہے حضرت موسیٰ اللہ کے نبی جب عزتدار آدمی سے آکے سوال پوچھتے ہو تو بیچارہ ٹوٹ جاتا ہے وہ بیچارہ ٹوٹ جاتا ہے جب لوگ پوچھتے ہیں نا یہ تو کھا گیا فلانش ہے عزتدار اس نے اپنی زندگی بڑی مشکل سے کاٹی ہو پر وقار سے کاٹی ہو وہ تڑپ اٹھتا ہے حضرت موسیٰ بڑے جلالی تھے پر جب کارون نے عورت کا الزام لگایا تو رو پڑے سجدے میں سر رکھے کہنے لگے مولا مجھ سے اتنا سخت انتہان نہ لے میں نے تو سارا کچھ تیرے نام کیا ہوا ہے پھر ممبر پہ بیٹھے بی بی اسے کہنے لگے سچ بتا ماجرہ کیا ہے جب جلال سے پوچھا تو عورت تڑپ اٹھی کہنے لگی اس نے پیسے دیئے تھے آپ پہ الزام لگانا حضرت موسیٰ نے دعا کی کہا یا اللہ تو دیکھ رہا اس نے تیرے نبی کے ساتھ کیا کیا ہے جب وہ غرق ہونے لگا نا زمین میں زمین پھٹی اندر جانے لگا تو کہانے لگا لگتا ہے میری دولت تم سمال ہوگے حضرت موسیٰ نے کہا اس کے خزانے بھی ساتھ ہی رکھو سارے خزانے سار پہ رکھے اور خزانوں سمیت زمین میں غرق ہو گیا علم پڑے دا مان نہ کریے مات تاکھی میں پڑیا او جب بار کہار کہاوے مات روڑ دیوی دود تو دولتوں سمیت لوگ غرق ہو گئے کدھر گیا ان کا مال کدھر گیا اورنگ زیب عالم جیر جانے لگے تو بیٹے سے کہانے لگے میرے ہاتھ نہ کفن سے بار نکالنا جنازہ اٹھے تو میرے ہاتھ لٹکنے چاہیے لوگوں نے کہا کیوں کہنے لگے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں تھا میں بادشاہ پر خالی آتھ جا رہا ہوں کفن کو جیب ہوتی ہے تو کس کے لیے پیسے جمع کر رہے ہو کبروں میں بینک ہوتے ہیں کس کے لیے گن کے سوتے ہو رات کو کس کے لیے کل من علیہ آر چیز فناوں میرے پاس بڑا ادھا جی میں چیرمین ہوں میں کانسلر ہوں میں ایم پی اے ہوں میں ایم مینے ہوں میں فلا صاحب ہوں میں فلا صاحب ہوں بڑا لوگوں کو میں نے دیکھا ہے گردن میں شریعہ کب تکو کب تکو وزیر آدم ہو تو کب تکو ہم نے تو دیکھا ایک بندہ وزیر آدم ہوتا ہے اگلے دن لکھا ہوتا ہے مجرم ہے ایک بندہ صدر ہوتا ہے اگلے دن لکھا ہوتا ہے ملزم ہے کیا بات کرتے یہ تو آنے جانی حضرت امام مالک بیٹھے تھے حارن رشید کے پاس سخت پیاس لگ گئی حارن رشید اتنی سخت گرمی پیاس یہ روزہ کھول کے کوئی چیز نہ نہ ہو پانی ہو تھوڑا سا ٹھنڈا سادہ پانی تو دل کرتا ہے سارے پی جائے یہاں حضرت مولا علی نے مثال دی ہے شیر خدا نے حضرت علی نے نوکھی بات کرتا کہتے ہیں نا مجھے فلان جان سے پیار ہے تو شیر تھے نا تو شیروں جیسی باتیں کرتے ہیں کسی نے پوچھا آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار ہے تو فرمانے لگے سخت گرمی سخت پیاس میں کتنا بندے کو تھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے مجھے اس سے بھی بڑھ کے اپنے نبی سے پیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مثال عطا فرمائی لوگ وہی کھڑے ہیں جان سے زیادہ پیار ہیں فرمایا نہیں سخت گرمی میں سخت پیاس میں کتنا بندے کو تھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے مجھے اس سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار ہے گھنٹا ہو گیا شور کرنے لگا جلال میں آ گیا تڑپ لاتے ہیں کیوں نہیں جلدی کرو جب بندہ گرمی میں آتا ہے نا باہر سے تو پانی دیر سے آئے نا تو دل کرتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے گھر میں کو بم بھی پھوڑ دے پانی کو دیر سے آیا ہے پہلے پانی اس لیے سمجھدار خواتین باہر سے جب کوئی آتا ہے تو پہلے پانی لاتی ہیں پانی لاتی ہیں پانی پی لیں جناب تو حانو رشید تڑپ رہا ہے امام مالک قریب بیٹھے تھے خادم کہنے لگا حضور ایک کونہ خوشک ہو گیا ہے اور دوسرا آپ کی شیانے شان نہیں پانی صاف نہیں تو تیسرے سے بندہ لینے گیا ہے آ رہا ہے بندہ تھوڑی دیر سے آیا تو حانو رشید بڑا پریشان تھا اب بات امام مالک کر رہے تھے تو وہ نہ توجہ اس کی پانی کی طرف تھی پیالہ پانی کا اندر داخل ہوا تو حانو رشید کا دل کرتا تھا کہ اڑ کے پانی کے قریب جلا جاؤں لپک رہا تھا پانی کی طرف جب پانی آیا اس کو پکڑایا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بادشاہ ذرا ٹھہر جا ٹھہر جا پیلے نا آگے ہے نا اب تیرے قبضے میں ہے ایک مسئلہ مجھے بتا لے پھر پانی پینا حانو رشید ایک رات پہلے نا بڑی باتیں کر رہا تھا کہ میں حکومت صحیح چلا رہا ہوں میرے معاملات بڑھے اچھے اپنی حکومت کی تعریفیں ایک رات پہلے ہو رہے ہیں اب جب پانی پینے لگا تو امام مالک اس کو رات والی بات پہ اسے سمجھانا چاہ رہے ہیں فرمانے لگے بادشاہ روک جا روک گیا آپ فرمانے لگے اگر یہ پانی ملتا ہی نہ پورے ملک میں نہ ملتا پھر تجھے پتہ چلتا پوری دنیا میں نہیں ملتا سوچیں آپ اگر پانی خدا نہ خواستہ اگر پانی ملے ہی نہ کہا نہ ملتا پانی کو کوئی اہمیت تو نہیں نام دیتے نلکہ کھلا ہے تو کھلا ہے اور اگر ملے نہ تو ہماری بنیادی ضرورت ہے پانی ایک قدر نہ لوگ چل سکیں کہا حارو رشید اگر ملے ہی نہ اور اگر تجھے لینا پڑے ایک پیالہ پانی کا تو کیا دے کے لے گا کہنے لگا میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا آدھی حکومت اور پانی کا پیالہ لے لوں گا امام صاحب فرمانے لگے چل سمجھ میں آگیا پی لے پانی اس نے پی لیا تو پیا اس طرح کے پانی پیالہ مو سے لگایا تو اتارا تب بھی جب ختم ہو گیا تو امام صاحب فرمانے لگے پی لیا کا پی لیا فرمانے لگے ایک مسئلہ اور بتا اب اگر تُو نے پانی پی لیا تیرا پشاپ بند ہو جائے یہ پانی پینے کے بعد پھر پشاپ آنا بھی ضروری ہے اگر بند ہو جائے تو پھر کیا دے گا تو امام صاحب کی طرف غور سے دیکھنے فرمانے لگے سوچ کے بتانا کہنے لگا حضور آدھی سلطنت باقی کی بھی دے دوں گا تو امام صاحب نے رمال اٹھایا کندے پر رکھا چلنے لگے کہاں جا رہے ہو فرمانے لگے اس بادشاہ کے پاس کیا بیٹھنا جس کی پوری سلطنت کی قیمت پانی کا ایک پیالہ ہے ایک پیالہ پانی کا اگر نہ ملے تو آدھی گئی اور پشاپ نہ آئے تو باقی بھی کہنے لگے تو کس سلطنت کی باتیں کرتا ہے کل من علیہ اور چیز ہے اب یقین کریں ہمارے پاس کو بندہ بیٹھ جائے تو ہم اسے ہلنے نہ دیں ہم اسے کہیں تجھے پتہ ہی نہیں اصل بادشاہ میں ہی ہوں میں تو کچھ ایسے لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہوں مجھے لگتا ہے امریکہ میں بھی حکومت یہی بنواتے ہیں تنی زبردست گفتگو کرتے ہیں اعلیٰ تجزیہ نکالتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے سارے ملکوں کے بادشاہ ان سے مشورہ کرتے ہیں کس قدر زیادہ ہم نے اپنے آپ کو تن کے بڑا کر لیا ہے کنٹرول میں رہے کنٹرول میں ہلاکو خانے بڑے لوگ مروائے تھے بڑے بغداد میں بیس لاکھ آدمی قتل کروایا اس نے بیس ہزار نہیں میں نے کہا ذمہ داری سے حوالہ دوں کتنے لوگ بولیے سولہ لاکھ آدمی اس نے تلوار سے مروائے لوگوں نے نا زیر زمین تیہ خانے کھوڑنے شروع کر دیئے چار لاکھ آدمی تیہ خانوں میں چھپ گیا اور چن چن کے مسلمان مارتا تھا جب ہلاکو کو کسی نے بتایا نا چار لاکھ بندے چھپ گئے اس نے نہروں کے بند تڑوا دیئے دریاؤں کے بند تڑوا دیئے پانی زیر زمین چلا گیا چار لاکھ آدمی ڈوب کے مر گیا بیس لاکھ آدمی مروایا ایک دنے کے لاکھے میں گھوم رہا تھا لیمو کھانے کا بڑا شکین تھا بازار میں گیا تو ایک لیمو کھریدا اس نے دیکھا کہ بازار میں بڑے بچے جوان خریداری کر رہے ہیں تو کہنے لگا ابھی بھی اتنے مسلمان زندہ ہیں بناو ان کی لائنیں قتل کرنا ہے تین لائنیں بن گئے ایک بڑا آدمی بھی لائن میں آ گیا لیمو کھا رہا ہے اس کو ہلکہ ہلکہ چوستا ہے گھوڑے میں بیٹھا ہے قتل کرا رہا ہے لوگوں کو ایک بابا جی پہلی صاف میں تھے جب پہلی صاف قتل ہونے لگی بابا جی پچھلی صاف میں دوڑ کے ہو گئے ہلاکو خان ہس رہا ہے اس کو دیکھ کے ماز اللہ جب بندہ ہوتا ہے نا کسی منصف پہ پھر وہ مزاق اڑاتا ہے دوسروں کا بابا دوسری صاف میں آیا تو ہلاکو خان نے وہ بھی قتل کرائی تو بابا دوڑ کے تیسری صاف میں آخری صاف کے کونے پہ جب بابا کھڑا ہو گیا نا تو سارے بندے مر گئے بابے کو قتل کرنے لگا جلات ہلاکو کہنے لگا ٹھہر جا کہنے لگا بابا تو تیسری صاف میں آیا تھا تیرا کیا خیال تھا بچ جائے گا بابا کہنے لگا خیال نہیں میرا یقین ہے کہ میں بچ جاؤں گا میرا شرط یہ ہے کہ یقین ہو اندر شرط یہ ہے کہ ہاں اس کے کہنے لگا ہلاکو خان کیسے تو بابا کہنے لگا اگر اللہ چاہے تو بچ سکتا ہوں اگر اللہ چاہے تو میں بہت سارے لوگ ہیں ڈاکٹر لکھے دے دیتے ہیں نہیں بچے گا وہ بچ جاتا ہے کیونکہ بچانے والا اللہ ہے اللہ چاہے تو بچ جاؤں گا تو ہلاکو کہنے لگا کیسے جب ایسے کیا نا کیسے ایسے کیا نا تو لیمبو ہاتھ سے گر گیا بچے پلیئر نہیں ہوتے وہ گیند گنتی ہے تو چھلانگ لگا کے پکڑ لیتے تو بڑا گھوڑ سوار تھا نیزہ باز تھا چھلانگ لگائی لیمبو کیش کرنے کے لیے کیسے تو کیسے بچے یوں ہاتھ گھمایا لیمبو گرا تو چھلانگ لگائی نیچے جھکا جب نیچے جھکا نا تو گر گیا گھوڑے سے جو پیر تھا وہ گھوڑے کی رکاہ میں علج گیا گھوڑا دڑ کے دوڑ گیا جب گھوڑا دوڑا تو زمین پر زور زور سے سر لگنے لگا سپاہ جو کہتا دوڑو اس کو پکڑو سپاہی بھی دوڑے پر گھوڑا کابو نہ آیا گھوڑا اس وقت رکا جب نہ اس کا چیرہ پہچانا جاتا تھا نہ آنکھیں سلامت تھی نہ ناکھ سلامت تھی اس کی کھوپڑی ساری اس طرح چور چور ہو گئی جیسے کسی نے ہتھوڑے کے ساتھ پیسی ہو ہلاکوں کی لاش سے خون بے رہا تھا بابا ہس رہا تھا ایک سپاہی کہنے لگا بابا توں کیوں کہنے لگے میں اپنے رب کی قدرتوں پر مسکر آ رہا ہوں کل من علیہ فان و یبکا وجہ رب کا ذل جلال والی کرام کا میں نے اسے سمجھایا تھا کہ بچانے والا بچا لیا کرتا ہے سکندر اعظم نے بتیس سال کی عمر میں آدھی دنیا فتح کر لی تھی تو لوگ پتا کیا کہتے تھے یہ وہ بندہ جس کو تاریخ نے گریٹ کا لکب دیا ہے لکی نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بڑا لکی ہے لوگ کہتے تھے یہ مکنہ تیسی آدمی ہے کبھی ناکام ہوا ہی نہیں سکندر اعظم کبھی ناکام نہیں ہوا جس علاقہ اور عمر کتنی اتنی کم عمری میں اتنی دلیری آدھی دنیا فتح کر لی ملتان سے گزر رہا تھا تو اسے ایک تیر لگا کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں جیلم کے پاس لگا تھا ایک تیر لگا اسے اس نے بندہ تلاش کرو کسی کتنی جرت کے سکندر اعظم کو تیر مارا ہے تلاش کرو جب ڈوڑنے لگے تو بندہ نہ ملا تو سکندر نے حکم دیا کہ جس کی آنکھ چمکتی ہے اسے قتل کر دو مرد بھی مارے بچے بھی مارے بھوڑے بھی مارے تو لاکھے لوگ کہنے لگے انسان کوئی نہیں بچا کہنے لگا میں نے تمہیں کہا تھا جس کی آنکھ چمکتی ہے قتل کرو بلیاں بھی قتل کرو ہو سکتا ہے کسی بلی نے موہ میں راکے پھینکا ہو کتے بھی مار دو کبوتر بھی مار دو ہر چمکتی والی آنکھ اس نے بند کر دی یونان کے قریب ایک بستی کا رہنے والا سکندر عراق کے شہر بابل میں تھا ملیریا بخار ہوا کیا کہتے ہیں ہم چند ٹکیوں کی مار ہے دوائی کھالو ٹھیک ہو جائے گا ملیریا بخار ہوا بتیس سال کچھ لوگوں نے کہا ہے نہیں دو مہینے کم تیتیس سال عمر ہو چکی تھی تو سکندر عاظم زمین پہ بیٹھا ہے ایڑیاں رگڑ رہا ہے موت کا جھٹکا لگا موت کا ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے کوئی تماشا نہیں ہے ایڑیاں رگڑ رہا ہے دو ہفتے کا سفر رہ گیا تھا گھر پہنچنے کا تو سکندر سکندر ایک صوبے کا ایک ملک کا ایک چھوٹے سے علاقے کا سربراہ نہیں سکندر آ دی دنیا فتح کرنے والا پلیٹ میں راکے کسی نے حکومت نہیں دی خود محنت کر کے فتح کی لیکن سکندر ایڑیاں رگڑتا ہے زور زور سے زمین پہ مارتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے صرف دو ہفتے کی زندگی لے دے میں پردیس میں نہیں مرنا چاہتا گھر مرنا چاہتا ہوں کوئی مجھے دو ہفتے کی زندگی دو ہفتے کی کوئی دو ہفتے مٹی دیں تو مٹی رہنے ایمی کادی بلے بلے آج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے کہا کوئی مجھے مولت لے دے لیکن رب کا قانون ہے جب وقت آ جاتا ہے پھر مولت میرے بھائی اپنی زندگی نہ آجزی میں جھوک کے سادگی میں کونے میں دنیا کے پروٹوکول ختم ہوں گے اصل پروٹوکول وہ ہے جو اللہ قیامت کے دن اطاع فرمائے تھا میرے نبی پاک نے فرمایا امیر جو ہوں گے امیر وہ چونٹیوں کی شکل میں ہوں گے اور غریب اپنے پیروں کے نیچے انہیں مسل کے چلے جائے یہ وہ والے امیر جو تکبر کرتے تھے ورنہ تو امیر حضرت عثمان گھنی بھی ہیں حضرت عبد الرحمان ابن عوف بھی ہیں حضرت سلمان علیہ السلام بھی جو امیر تکبر کرے اکڑ جائے اگر امیر ہو آج جی اختیار کرے تو پھر تو اللہ اسے جنت بھی عطا فرماتا ہے تو میرے بھائی اپنے آپ کو سمیٹیں ہم جانے کے لیے جن کی عمریں میری طرح چالیس سال کی طرف سفر کر رہی ہے نا وہ آدھی زندگی جی چکے پاکی آدھی پتہ نہیں ہے لوگ اتنا لمبا یاد نہیں رکھتے حضرت مولا علی قبرستان گئے تو قبر والوں سے کہنے لگے قبر والوں تمہارا کیا حال ہے تو ایک مردہ قبر کے اندر سے بول کے کہنے لگا علی کفن پھٹ گیا ہے ہڈیاں چور چور ہیں مال تو پتہ نہیں کہاں رہ گیا پر حساب دینا پڑ گا ہے آپ بتائیے پیچھے ہمارے گھر والوں کا کیا حال ہے تو حضرت علی فرمانے لگے جہاں تم بیٹھتے تھے وہاں کوئی اور بیٹھنے لگ گیا ہے تمہاری بیویوں نے نئے نکاح کر لیے تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے اب تو لوگ تمہیں یاد بھی نہیں کرتے اب تو تمہارا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا اب تو ختم ہو گیا تمہارا تذکرہ بھی کوئی نہیں تذکرہ اسی کا رہے گا جس نے رب کو یاد کیا آپ کو ایک موقع پر بھی کبھی متقبر نہ ہونے آجزی حسن ہے زندگی کا خزانہ آئے تو کارون نہ بنے محل بنائیں تو شداد نہ بنے اگر اللہ تعالیٰ دولت دے تو کبھی بھی اپنے آپ کو نمرود اور فیرون نہ بننے دے اقتدار ملے تو کبھی بھی اپنے آپ کو ہلاکو خواہ اور چنگیز خواہ نہ بناو اور اگر نمازی بنو تو وہ والے نمازی بنو جو نمازی بھی ہوتا ہے حضرت عمر فاروق کو کسی نے عید والے دن دیکھا تو عمر رو رہے تھے چھوٹی عید والے دن ہمارے ہاں تو لوگوں نے ڈیک تیار کر کے رکھ لیئے تیاری ہو گئی ہے چاند رات کو جو نیکنیاں کمائیاں وہ ساری شیطان کے حوالے کریں گے مازاللہ اللہ ماشاءاللہ اس کو کہیں گے لے جا ہم نے کمائیاں تیرے لیے فوراں پہلی رات ہی ادھر اعلان ہوا نہیں ادھر تماشے لگے نہیں مازاللہ حضرت عمر عید والے دن رو رہے تھے کسی نے کہا عمر یہ خوشی کر دینے آپ رو رہے ہیں تو فرمانے لگے خوش تو وہ ہونا جس کو یقین ہے کہ اس کا نماز روزہ قبول ہو گیا مجھے تو ابھی پتہ ہی نہیں میرا قبول ہوا ہے کہ واپس کر دیا جائے گا جاؤ مجھے کچھ خبری سناو آ کے کہ میرا قبول ہوا وہ تو بینعاز ہے وہ تو دل کرے تو کہے جا اٹھا کے لے جا تیرا مجھے پسندی نہیں آجزی میں رہے ان کے ساری میرے عمل کر کے روئے ہیں کہے مولا تیرے قابل تو نہیں پر تُو مہربانی فرمائے سے قبول ستہ اٹھ کے کوئی نہیں خوش ہوں دا بڑے ستے جگہ کے میں بیکھے آئے اے گتے جیا نہیں کوئی وفادار ڈٹھا تے ٹکر سکاوی پاکے بیکھے آئے موسیقی